اسلام علیکم guys welcome back to our another vlog تو آج جو ہے منڈے کا دن ہے 20 اف جون ہے اور میں جا رہا ہوں کام پہ اور آج سالہر کی جو ہے وہ چھٹی تھی لیکن وہ بھی میرے ساتھ آیا تھا یہاں پر اپنا اس کو سوشل سیکیورٹی کی آفیز جانا تھا کیونکہ اس کو نمبر تو مل گیا تھا لیکن ابھی تک جو اس کو سرٹیفیکیٹ نہیں ملا تھا ایڈریس کا ایشو تھا کیونکہ ہم نے جو پہلے ایڈریس دی سوشل سیکیورٹی میں وہ ہمارے ایجن نے دی تھی وہ دوسرے سیٹی کی تھی اس وجہ سے پورتو والے جو سوشل سیکیورٹی آفیز پالے تھے وہ سرٹیفیکیٹ نہیں نکال کے دے رہے تھے تو خیر انیویز وہ آج گیا ہے کچھ بھی کر کے ان کو بولے گا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور جو ہے ہم میری کل میرا کل بھی کام ہے لیکن پرسوں چھٹی ہے وینز ڈے اور تھنس ڈے تو وینز ڈے کو میں خود ہی اپنا فائل لاغ کرواؤں گا جو کہ سیف انٹری ہوتی ہے وہ کروں گا خود ہی آن لائن کیونکہ جو میری پچھلی چھٹیاں تھی ان میں میں نے اپنا پورٹل بنایا تھا آن لائن ساری چیزیں فل کر رہا تھا تو میرا جو ورک کانٹریکٹ ہے جو کانٹریکٹ اس میں ایک مسٹیک آگئی تھی کہ اس میں جو ہے وہ میری برس آف ڈیٹ جو ہے وہ سائی نہیں لکھی تھی تو اس وجہ سے وہ ڈے لے ہو گیا ایک افتہ اور بھی اس طرح سے ابھی کے حساب سے جو ہے وہ ڈیٹس آتی ہیں مطلب ایک دن کی جو ایمیل ہے وہ مطلب پندرہ دنوں کے بعد پھر دوسری ڈیٹ کی جو ایمیل ہوتی ہے وہ آتی ہے مطلب اگر آج آپ نے اپلائی کیا ہے آج مطلب آپ نے اپلائی کیا ہے اور آپ نے کسی دوست میں کل اپلائی کیا ہے تو آپ کی ایمیل جو ہے آج اگر آئی ہے تو اس کی جو ایمیل ہے وہ پندرہ دن کے بعد آئے گی تو ہفتہ ہمارا ڈیلے ہو گیا ہے اور ہفتے میں جو ہے تقریباً سات دن ہوتے ہیں ساتھ کو اگر پندرہ سے ملٹیپلائے کریں تو یہ بنتے ہیں سو پانچ دن جو کہ تقریباً چار مہینے بنتے ہیں تو ایک ہفتے کا گیپ اگر ہم دیں تو چار مہینے بعد ہماری ایمیل آئے گی اور چار مہینے ہم جو وہ ڈیلے ہو گئے ہیں اگر ہم اندازہ لگائیں کہ ہم جب شروع میں آئے تھے اپریل کی شروعات والے دن تھے اسی دن فائل لاکھ کرواتے تو ایک سال پورا ہمارا جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے اس طرح سے اگر ہم کلکلیٹ کریں تو بھائی یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اچھا یہ ہوا کہ ہمیں جاب مل گئی اور ساری چیزیں سیٹل ہو گئیں ہماری لیکن ڈیلے ہو گیا ہے چلو لیکن اس جو ہے وہ چھٹیوں کو لازمی اینی ہاؤ ساری چیزیں پوری ہیں ساری چیزیں پوری ہیں اینی ہاؤ جو ہے وہ سبمیٹ کروا دیں گے اور اس کا جو سیف والے جواب دیتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے ہمارے پاس پہنچ گئی ہے ڈاکیومنٹ سارے ہم نے اپروف کر دی ہیں اس کو بھی تقریباً جو ہے پانچ سے چھے مہینے لگتے ہیں وہ ایمیل آنے کی بھی کنفرمیشن ایمیل آنے کے بھی تو یار یہ بہت ہی سلو کام کرتے ہیں بہت ہی سلو کام کرتے ہیں تو خیر آج جا رہا ہوں میں کام پہ اور آج جو ہے آپ کے کمنٹس کا بھی جواب دینا ہے کمنٹس میں نے دیکھے ہیں کچھ ہیں تو وہ واپسی کے ٹائم آپ کو میں جواب دوں گا اور آج جو ہے یہاں پرتگال کا موسم کافی تھنڈا ہے مطلب گرمیوں کا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گرمیوں کا سیزا نہیں تھنڈی آواز چل رہی ہے اور جو ہے بادل وغیرہ ہوئے ہیں تقریباً جو ہے سردی لگ رہی ہے مجھے چاہیے تھا کہ ہوڈی پہن کیا تھا میں لیکن چلو خیر کام پر اندر جائیں گے تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا تو چلو ملتے ہیں کام کے بعد جواب کے کمنٹس ہیں ان کا جو ہے جواب دوں گا میں ہاں تو بھائی لوگو آج کام کی یہ صورتحالے کے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج موسم بہت ہی تھنڈا ہے تو اس وجہ سے اتنے زیادہ آڈرز تو نہیں آئیتے لیکن ایک جو ہے وہ برڈے پاتی ہے اس کے لیے یہ جو سارا پرپریشن ہے وہاں پہ یہ تین بنا ہے یہ کیکس تو نہیں ہے یہ اور طرح کے بیک ہوتے ہیں یہاں پر پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو پرتغال میں یہ زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں اور یہ جو ہے یہ بریٹس کے ساتھ یہ سالہ نہیں کہیں اس کو گوشت کا اور یہ چیزیں یہاں پر فرائے کرنی ہے یہ مشلی کے ہوتے ہیں اور فروزن اور اس کو فرائے کر کے دینے ہوتے ہیں اور دوسرے یہ چیز ہوتی ہے یہ پف پیسٹری اس کو بولتے ہیں یہ اس کا جو ہے وہ آٹا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ کریم چیز اور والنرس اور ہنی مکس کر کے اس کی فیلنگ کر کے پھر جو ہے اس کو بیک کرتے ہیں اور یہ سالد ہے دو تقریباً تیس پینتیس بندوں کی یہ جو ہے وہ پارٹی ہے اس کو نپٹائیں گے سات بجے شروع ہوگی لیکن ابھی سات ہو گئے ہیں تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں کریں گے آہستہ بھی جو ہے کام سے چھٹی ہو گئی ہے تقریباً جو ہے وہ آٹھ بج کے بیس منٹ ہوئے ہیں اور میں بس کے سٹین پر موجود ہوں یہ بس جائے گی لیکن ابھی اس کا ٹائم نہیں ہوا دس منٹ میں یہ یہاں سے نکلے گی تو اس کے بعد جو ہے جائیں گے تو آہستہ ہیں آپ کے پسٹین پہ آپ کے جو تھوڑے بہت کوسٹین تھے آہا وہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کوسٹین تھا ایک بھائی کا کہ پورتو کی یوینیورسٹی میں ماسٹرز کی کتنی فیس ہوگی یا اس نے ایک اور سیٹی منشن کیا تھا اس میں کتنی جو ہے وہ فیس ہوگی تو بھئی یہ ہے کہ آپ گوگل کر سکتے ہیں یونیسٹی کی ویب سائٹ کھولیں جو افیشل ویب سائٹ ہے یونیسٹی کی اس پر سب کچھ لکھا ہوا ہوگا کیونکہ میں نے سرچ کیا نہیں ہے آپ کرو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اور لکھا ہی ہوا ہوگا یہ کنفرم چیز ہے اگر نہیں بھی لکھا ہوا تو وہاں پر کانٹیکٹ آس کا آپشن ہوگا یونیسٹی کی والوں سے کانٹیکٹ کرو وہ آپ کو ڈیٹیل دے دیں گے اور اس کے بعد ایک بھائی کا ایک ویسٹن تھا کہ یہ جو ٹیمپریری پروٹیکشن ہے پرتگال میں یہ رینیو ہوگا کہ نہیں ہوگا تو افیشلی یہ رینیو بل ہے ٹو پیریٹس آف سکس منت کے لیے مطلب ایک اور سال کے لیے رینیو بل ہے لیکن جو ہے وہ سیچویشن پہ بھی ڈیبینٹ کرتا ہے اگر یوکرین کی سیچویشن بالکل ٹھیک ہوگئی جو کہ لگتا نہیں ہے کہ ہوگی تو پھر جو ہے آپ کا رینیو نہیں ہوگا دروائیس آپ کا رینیو ہو جائے گا مطلب زیادہ تر چانسز ہیں کہ رینیو ہو جائے گا یہ اور ایک بھائی کا کوسٹن تھا کہ یہاں پر امیزون کے وی آر ہاؤسز ہیں وہاں پر جاب ملتی ہے کہ نہیں تو پرسنلی مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہاں پر کافی سارے وی آر ہاؤسز ہیں جہاں پر آپ کو جو ہے وہ جاب مل سکتی ہے تو بھائی ابھی جو ہے میں بس سے اترا ہوں اور میٹرو پہ جاؤں گا لیکن کچھ اور بھی کسٹن تھے کمنٹ تھے جو کہ جواب دینے تھے اور ایک بھائی کا کمنٹ تھا کہ ہم جو یہ جو ٹیمپریری پروٹیکشن ہے پرتغال میں یا کسی اور کنٹری میں یورپ کی اس پر ٹریول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس طرح ہے کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں لیکن ایو سٹیٹس میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں ایو سٹیٹس کے علاوہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے لائک آپ جو ہے انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتے اور جو ہے ایک بھائی کا کمنٹ تھا کہ آپ کس سیٹی میں ہوتے ہو تو ہم پورٹو سیٹی میں رہتے ہیں اور جاب بھی وہیں کرتے ہیں تو آج کے لیے یہی کوسٹن تھے اور بھی کافی طرح کوسٹن تھے لیکن وہ جو ہے کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج کی ویڈیو کے لیے یہی تھا اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی لازمی جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اس ویڈیو کو تو چلو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں